اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت عمر بن حضم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پڑھی ہے یہ حدیث پاک سننے ابن ماجہ اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے حضرت عمر بن حضم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی موت پر اس کی تعذیت کرتا ہے اس کو تسلی دیتا ہے اس کے غم کو ہلکا کرتا ہے اور اس کے صدمے کو دور کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بدلے اس بندہ مؤمن کو بروز قیامت عزت و کرامت کے جوڑے پہنائیں آج ہم سب لوگ صبح ٹمیلناڑو کی کے امیر شریعت مشہور معروف شخصیت مفتی اعظم حضرت مولانا حاضی مفتی محمود حسن صاحب پرنام بٹی رحمت اللہ علیہ کے فرزند اکبر محیر سنہ حضرت مولانا شاہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پرنام بٹی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کی وجہ سے مهموم ہیں صدمے میں ہیں ایسے نازک موقع پر ہم سب کے لیے یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ شریعت متحرہ ہم کو کیا تعلیم دیتی ہے ایسے نازک موقع پر شریعت ہم کو کن باتوں کا حکم کرتی ہے اور کن باتوں سے ہم کو رکنے کا حکم کرتی ہے یہ جاننا ہم میں سے ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی انسان کی وفات نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت کے علوم کے امین دین کے دائی و مبلغ مربی جلیل عالم کبیر مفتی عاظم اور یہ عظیم ہستی کا انتقال اور ان کی وفات ہے ایسے موقع پر شیطان اللہین کو موقع مل جاتا ہے راہ راست سے گمراہ کرنے کا سرات مستقیم سے بھٹکانے کا اور دین سے دور کر کے ترہ ترہ کے داخلی و خارجی فتنوں میں مختلع کرنے کا تو ایسے موقع پر ہم سب کو اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک عالم دین کا انتقال ہوا ہے دین ابھی بھی باقی ہے تا قیامت دین باقی رہے گا اور تا حیات ہم کو اس دین مطین پر مکمل عمل کرنا ضروری ہوگا تو اس لیے آج کی اس مجلس میں یہاں پر حضرت رحمت اللہ علیہ کے اہل خانہ موجود ہیں رشتدار حضرات موجود ہیں حضرت کے خلفاء کرام موجود ہیں حضرت کے مریدین متوسیلین متعلقین اور طلبہ موجود ہیں اور حضرت سے دل و جان سے محبت کرنے والے شہر پرنامگٹ اور بیرون شہر سے آئے ہوئے بہت سارے مہمانان اکرام اور پورے ملک سے مختلف صوبوں سے آئے ہوئے علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں تو اب ہمارے سامنے ایسے مقعے پر شریعت کی طرف سے رہنمائی فرمانے کے لیے اور شریعت کی تعریمات سے ہم کو آگاہ کرنے کے لیے ہمارے درمیان جنوب ہند کی مشہور شخصیت ناظمِ ادارہِ اشرف العلوم حیدر آباد اور حضرت رحمت اللہ علیہی کے خلیفہِ عجل حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے میں حضرت سے مہدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور ایسے موقعے پر شریعت کی تعریمات اور ہدایات سے ہم سب کو مستفیض ہونے کا موقع نصیب فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرخ الانبیاء وصحادتين 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 خاتم النبیين محمد وعلى آله وأہل بیده وصحبه اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وبشر الصابرین الذین اذا خصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا إليه راجعون اولئک عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئک هم المهتدون صدق الله العظیم مازل علماء اکرام محیان الازام اور حضرت رحمت اللہ علیہ سے قلبی تعلق و لغاؤ عقیدت و عظمت و محبت رکھنے والے تمام احالیان شہر وہ یہاں پر موجود ہیں اس وقت میں کون اس کی تعذیر کرے سب کے ہی قلوم سوگوار ہیں اور سب کے ہی دلغمدین و حضرین ہیں لیکن تعذیر کرنا بھی جیسا کہ ہمارے عزیزم نے سامنے آپ کے بعد رکھیں کہ اچھا کام ہے اور سواب کی بات ہے اور علماء نے فرمایا ہے کہ تعذیر کا مسنون وقت تلہیم کے بعد سے لے تلہیم دن تک ہے اور اس کے بعد کسی خاص وجہ سے تو تعذیر کی جا سکتی ہے مثلاً کوئی سفر میں تھا یا کسی کوئی اطلاع بعد میں ملی تو وہ تو کر سکتا ہے باقی معمولی کے مطابق ایسا نہیں ہونا چاہیے تلہیم دن کے بعد تعذیر کا یسر فرا ختم کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شوک کا حکم سوائے اولد کے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور کسی کو اس کی اجازت نہیں ملی ہے اس لیے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے مجھے اقلاع میں ہمارے دوست اور قابل قدر عزیز مفتی رشید احمد صاحب نے یہ بتلایا اس موطے پر لوگ جمع ہیں تو کچھ بڑی سی بات آپ بھی کر دیجئے تو مجھے یاد آیا ہوں کہ اس شہر میں جب کبھی آنا ہوا تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ اگر موقع ہو تو چونک مسجد میں کچھ دیر کچھ سنا تھے اور جب تک ان کی صحت تھی وہ بیٹھتے بھی تھے اور موجود رہتے تھے بڑی آزمائش کے ساتھ ان کی موجودگی میں کچھ اللہ پاک جو دین کی بات دل میں ڈالتا عرص کیا کرتا تھا اسی روایت کو یاد رکھ کر حضرت کے اسی معمول کو یاد رکھ کر میں نے قبول کر دیا ورنہ اس موقع پر تو کچھ بولے سے زیادہ سننے کا وقت ہے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں مذاکرے کے طور پر وہی کہہ رہا ہوں جو قرآن و حدیث میں اللہ تعالی نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقعے کے لیے ہم سے ہمارے سامنے رکھے ہیں اور ہمیں اس کا مخاطب بنایا ہے عام طور سے اس قسم کے موقع پر گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہوتا یعنی اس وقت لوگ غمگین ہوتے ہیں ایک دوسرے کو رکھ سکھ کرتے ہیں عیزہ اور رشتہ داروں کی دل بھار کرنا اور ان کا اگرام کرنا ایسی مظروفیت ہوتی ہے تدفیر کے بعد اس لیے میں نے یہ ناسب محسوس کیا تھا کہ کچھ تعذیتی مضمون مختصر سا مرتب رکھ کر لیا جائے اور اسے محفوظ رکھا جائے ایسے موقع پر اگر ماحول میں گنجائش ہو تو سنا دیا جائے اور اگر ماحول میں گنجائش نہ ہو تو وہ ان کو پڑھنے کے لیے دے دیا جائے کہ موقع صرف حسط سے وہ اس کا مدارہ در لیں اور ان کی تصرفی تاراحت کا اور صبر میں مدد کا سبب بنی تو کسی میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں ہمارے مفتی صاحب کے حکوم کی وجہ سے اس میں ایک بات تو یہی ہے کہ علماء نے تعذیت کا مسنون وقت تدفیر کے بعد سے دین یوم کے اندر تک بتایا ہے البتہ ضرورت کہ وقت تدفیر سے قبل اور دین یوم کے بعد بھی کی جا سکتی ہے جیسے کوئی سفر میں ہو اور تیسرے روز کے بعد پہنچ سکا ہو وغیرہ اسی طرح ضرورت پر تدفیر سے قبل بھی کی جا سکتی ہے مثلاً کسی وجہ سے تدفیر میں تحقیر ہو تو گھر والوں کو نصیحت کرنا اور صبر کی تلقیل کرنا یہ اثر ہے اس لیے اور اس سلسلے میں کچھ بنیادی دو تین باتیں ہیں پہلی بات یہ کہ یہ بات ایمانیات میں داخل ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنی بندگی کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے وہ ہمارا اور ہر چیز کا خالق و مالک ہے ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے ہم خود اپنے ہیں نہ ہماری اولاد نہ مال و منال سب اسی کی عطا ہے وہ اگر ہماری مربوبات ہمیں دے دے تو اس کا فضل ہے نہ دے یا دے کے لے لے تو اس کا عادل ہے جو مالک ہوتا ہے اسے اپنی مملکات میں تصرف و تبدیل کا پورا حق ہوتا ہے دوسرے کو اس میں چونہ چلاتا کوئی حق نہیں ہوتا مثال کے طور پر اگر آپ نے اپنے گھر میں دیوان خانے کا فرش نکلوا کر دالان میں ڈلوا دیا یا کسی بچے سے سائیکن لے کر گاڑی دے دی تو آپ کے نوکر کو یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہوتا کہ ایسا کیوں کیا اگر کوئی پوچھے گا تو آپ یہی کہیں گے کہ ہم مالک ہیں جو چیز جہاں رکھنا چاہیں گے وہی رکھیں گے جس کو جو دینا چاہیں گے دیں گے نہیں چاہیں گے دے لیں گے تمہارا کام ہمارا حقوق مانگنے کے علاوہ اور پوچھنے اور کیجئے کہ جب ہم اپنی آرزی اور فانی ملکیت میں نوکروں کو جھونوں چرا کی کوئی جائش نہیں سمجھتے اور اپنی مسجحت میں کسی کا دخل پسند نہیں کرتے تو حق تعالیٰ شانہود و تمام مخلوقات کا حقیقی مالک اور خالق ہے وہ کیسے بندوں کے چھونوں چرا اور اشکال و اعتراض کو پرداشت کر سکتا ہے اس لیے ایسے موقع پر ہر مومن کا کام اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے راضی رہنا اور اللہ نے جو کیا اچھا کیا بہدر کیا حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ کا انتقال ہوا تھا تو اسی طریقے سے بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا تھا تو حضرت نے خود ہی ان سے خطاب فرمایا لوگ تو ان کی تازیت کے لیے آئے تھے لیکن حضرت ہی ان سے خطاب فرمایا اور اس میں بہت سی باتیں کہیں ایک بات اخیر میں بڑی عجیم فرمائی وہ یہ فرمایا کہ ساٹھ برس کا ساجہ تھا تعدلت تھا آج ختم ہو گیا ہے دھر میں قدم رٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے لیکن اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ کیا آپ کی اہلیہ کو چند منٹ کی اور زیادہ عمر ملنی چاہیے تھی تو میں کہوں کہ ہرگز نہیں ملنی چاہیے تھی اس لیے کہ جو میرے مولا نے میری بیوی کی موت کا وقت مقرر کیا ہے اس سے اچھا پوری دنیا کے وقلہ مل کر نہیں کر سکتی یہ ایمان و یقین ہے ہم بھی یہ سوچیں کہ ہمارے حضرت کی موت کا وقت جو اللہ نے مقرر فرما دیا اللہ نے مقرر کیا ہے اور ان کے پیدا ہونے سے پہلے تہہ کر دیا ہے اللہ تعالی نے سانی دنیا مل کر اس سے اچھا وقت مقرر نہیں کر سکتے ہیں کل آٹھ بجے ہی موت آنی چاہیے تھی اس سے پہلے کے لیے بھی ہم تیار نہیں جیسے اس کے بعد کے لیے بھی تیار نہیں کہ اور کچھ وقت ملتا ہے یہ بھی کیوں ہماری رائے ہو کہ اور بھی کچھ وقت ملتا ہے ہم اور کچھ استفادہ کرتے ہیں یہ کوئی رائے نہیں ہمارے ہمارے اللہ نے جو تجویز کر دیا وہی ہمارے لیے قابل قبول ہی نہیں نہایت محمود ہے پسندی دعا ہے اور قابل اعتمران اور قابل شکر ہے نمبر دو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی حاکم بھی ہے حکیم بھی ہے حاکمیت کا تقاضی یہ ہے کہ اپنے بندوں کے لیے جب جو حکم صادر کرنا چاہے کر سکتا ہے اس کی حکمت بتلانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں حاکم کو لیکن حکیم ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ کوئی کام بغیر کسی حکمت و مسلحت کے نہ کرے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک جو بھی فیصلہ کرتا ہے انداز نہیں کرتا بلکہ بڑی حکمت و مسلحتوں کے تحت کرتا ہے اس لیے جو حادثہ ہمیں پیش آیا ہے اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمتیں بڑی مسلحتیں ہمارے عقیدوں کی کتابوں میں ہیں کہ اللہ کا حرف حسن جمید ہے کوئی قبیل ہے یہ نوزباللہ حرف عمدہ ہے پڑی آئے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑی آفیصلہ ہے جو ہمارے حضرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نمبر تیس اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے بہت پہلے کائنات میں ظہور پانے والے تمام حالات و حوادث تیہ کر کے رکھ دیئے تھے اسی میں بندوں کی قسمتیں بھی لکھ دی تھیں حدیث میں آتا ہے کہ پیدا ہونے والے کی عمر اور موت کی گھڑی ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دی جاتی ہے دنیا کی کوئی طاقت آدمی کی عمر میں ایک سانس کا اضافہ نہیں کر سکتی ہمارا ایمان ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی اسی تبدیل کے مطابق موجود میں آتا ہے لہذا اس سے راضی برعظہ رہنا چاہئے راضی برعظہ رہنے کا طریقہ کیا ہے ہم بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں ہم سب اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں اور جو ہمارے نبی نے ایسے موقع پر اسوہ حسنہ دیا ہے اس اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر اپنا معاملہ ہونا چاہئے اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں صحیح بخاری میں ہے کہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسائل و مشکلات میں صبر کرنے کی توفیق سے بڑی کوئی بھلائی نہیں دی گئی یعنی جس کو صبر کی توفیق ملتی ہے اس پر اللہ کا خاص فضل اور اس کی نظرِ غنایت ہوتی ہے یہ آخرت علیہ السلام کا ارشادِ برامی ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ مسلمان کا معاملہ تو عجیب شان کا ہے اس کے حب میں ہر حال خیر اور بھلائی کہیں ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو چاہت کے مطابق حالت پیش آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور جبکہ شکر اس کے لیے خیر ہے اور چاہت کے خلاف حالت پیش آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور صبر اس کے حب میں خیر ہے اور یہ شان مسلمان کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایمان کی برکت سے ہم نے اپنے ہر حال کو خیر بنا لیا ہے شکر بھی خیر ہے اور صبر بھی خیر ہے اس لیے صبر سے کام لینا چاہیے صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب نے آپ کی خدمت میں کہلوایا کہ میرے بچے کا آخری وقت ہے آپ تشریف لائیے تو آپ نے یہ جواب کہلوایا جو اللہ نے دے دیا وہ اسی کا ہے اور اس نے جو ابھی دے رکھا ہے وہ بھی اس کا ہے ہر چیز کی ایک عمر متعین ہے اور ایک وقت مقرر ہے اس لیے تم صبر سے کام لو اور سواب کی امید رکھی رہو یہ پینام پہلے بھیج دیا ہو دو پھر اس کے بعد آپ تشریف لے گئے بیٹی کے گھر جب پہنچے تو آپ کے نواسے کو آپ کی گول میں لاکر ڈال دیا گیا اس موقع اس کی سانس اکھڑ رہی تھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈال دی ہے یعنی جدائی کا غم ہونا فطری چیز ہے اور اس غم سے رونا آنا یہ بھی فطری چیز ہے یہ کوئی خلاف شرابات نہیں لیکن زبان سے اس اللہ کے فیصلوں پر اشکال و اعتراض کرنا یہ ایمان کو غارت کرنے والی چیز اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے اس لیے عام طور سے ایسے موقع پر عورتوں کی زبان قابو میں نہیں رہتی پہنے سے یہ سب چیزیں سکھائی جانی چاہیے جب سکھائی جائیں گی ماشاءاللہ ہم جس محور میں جس گھرانے سے مطالب یہاں آئے علماء اور فضل آتا کریں گا یہاں تو ضرورت نہیں لیکن ہمیں اپنے گھروں میں یہ سب چیزیں تعلیم دینی چاہیے عین غم کے وقت میں بے قابو ہو جاتی ہیں اور زبان بھی غلط کھٹی ہے اور حرکتی بھی غلط ہو جاتی ہے بدعات میں انطلاح ہو جاتا ہے اس لیے ہم لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں صحیح تعلیم و تربیت کا احتمام کرنا چاہیے ایک اچھی مثال غم کی اور غم پر رونا آنے کی ہمارے حضرت محیس سنہ رحمت اللہ علیہ نے کہ ہمارے حضرت والا کے بھی شیخ ہیں حضرت نے ہمارے تایہ صاحب کا انتقاب اتفاق سے اور پر کہنا چاہیے کہ اللہ کی توفید سے ان کی حیدر آباد موجودگی کے زمانے میں ہوا اور حضرت نے ہی نماز جنازہ پڑھائی تو نماز جنازہ سے پہ گئے حضرت نے حاضرین کو ایک بات بتائی بہت مختصر اور کتنی بڑی بیانات سے بڑھ گئے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی کسی کی بیٹی شادی کا وقت ہوتا ہے اور وہ اس کے شادی کی تیاری کرتا ہے نکاح کرتا ہے تو جب اس کی رخصتی کرنے کے لیے آتا ہے بچی کے پاس تو بہت روتا ہے اس کی ماں بھی روتی ہے اس کے بھائی بہن بھی روتی ہے اگر کوئی اس وقت ان سے یہ پوچھے کہ بھائی رو نہیں تھا تو کیوں بھائی آکے دے رہے آپ بیٹی کو تو وہ کہے گا کہ نہیں دل مسرور ہے بہت خوش ہے کہ آج ہی کے دل کے لیے میں نے بیٹی کو پالا تھا اور آج ہی میں نے اس امانت کو امانت کے حوالے کر دیا ہے اس لیے میرا دل مطمئن ہے وہ بہت خوش ہوں اور چھ مہینے سے تیاری کرنا ہوں لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں اور بلا رہا ہوں کھانا پکا رہا ہوں سب میرا دل خوش ہے لیکن میری بیٹی ہے بیس سال میں رسات رہی ہے جدہ ہو رہی ہے جدائی کے صدمے میں رو رہا ہوں حضرت نے فرمایا بلکل یہی مثال اس موقع پر بھی ہونی چاہیے کہ ہم آج اللہ کی امانت اللہ کو حوالے کرتے ہوئے نہایت خوش ہوں کہ مالک کی چیز مالک کو ہم نے دے دی اس نے ہمیں تقریباً اسی برس تک فائدہ اٹھانے کے لیے آنکھیں ٹرنڈنگ کرنے کے لیے دینی فیض حاصل کرنے کے لیے اسلام و تربیت کے لیے علم و فتوہ کے لیے اسی برس اللہ نے یہ امانت ہمارے پاس رکھی اب اس نے ماملی ہے تو اسے خوش ہی خوش ہی دے رہے ہیں ہمیں کوئی غم نہیں تکلیف نہیں لیکن دین تو دین ہے نا جیسے کہا گیا ہے کہ دین ہی تو ہے نا سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں کہ یہ درد سے بھتا ہے اس صدمہ جدائی کا صدمہ فطری چیز ہے اللہ نے اس پر معاخضہ نہیں رکھا ہے جدائی کا صدمہ ہے رو نہ آئے رو کوئی حرج کی بات نہیں نبی خود فرمائے یہ رحمت ہے جو اللہ دن میں رکھا ہوا ہے اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں باقی یہ کہ راضی برزہ رہنا چاہیے تو یہ بڑی اچھی مثال ہے اور حضرت مفقر علیہ السلام مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب میں نے پہلا حج کیا تھا اور اس زمانے میں پانی کے جہاز میں بیٹھ کے کئی دن سفر کر کے جانا پڑتا تھا اور مولانا ماشاءاللہ سے بڑے آدمی مشہور ہو چکے تھے تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے سفر حج سے سفر آخرت سمجھ گیا اور دل بہت مہین ہو گیا میرا اس لیے کہ جب میں بمبی کی گودی میں ساحل پر جہاز میں سوار ہو رہا تھا تو ایک مجمع تھا جو مجھے رخصت کرتے ہوئے رو رہا تھا ان کے آبوں میں آنسو تھے اور وہ مجھے رو رو کے رخصت کر رہے تھے دعائیں دے رہے تھے میری حفاظت کی اور میری کامیابی کی اور رو رہے تھے اور جب میں یہ سفر کر کے اس صاحب پر پہنچا جنتہ کے تو دیکھا کہ میرے چاہنے والے ہاتھوں میں گلدستہ لے کے کھڑے ہوئے تھے اور وہ میرا ایویر کم کر رہے تھے استقبال کر رہے تھے اور میں ادھر جا کے لوگوں میں خوشی خوشی گیا تو غم گزار لوگوں کو چھوڑ کر غم زدہ دل لے کے چلا تھا اور خوشی خوشی اپنوں کے اندر پہنچ گیا بس یہ ہے سفر یا آخرت کہ دنیا والے رودھوں کے رخصت کر دیتے ہیں اور برزخ والے ان کو بلکم کرنے کے لئے تیار گھڑ ہوئے ہیں ان کے ابباں ان کے امی ان کے بھائی ان کے رشتدار ان کے دوست ان کے احباب جو پہلے گئے ہیں سب وہاں پر ایسے ہی جمع جیسے ہی ایتگاہ میں ہم لوگ جمع تھے رخصت کرنے کے لئے ہیں اور وہاں برزخ میں بھی انشاءاللہ اس سے بڑا مجمع ان کو استقبال کرنے کے لئے جمع ہوگا اور انہیں بلائے گا اور بلائے گا حتیٰ کے حدیث میں آتا ہے کہ جلدی جلدی رشتدار پوچھتے ہیں فلان کیسے ہیں فلان کی طبیعت کیسے ہیں فلان کا کیا حال ہے تو پھر کوئی دوسری رشتدار کہتے ہیں ارے بھائی بہت موت کی شدت سے تھک تھکا کیایا ہے ابھی تو آرام کر لینے تو بعد میں پوچھیں گے اپنے ہی ساتھ رہنے والا ہیں تو اتنا پیارا منظر ہے وہاں تبھی تو ہمیں اس منظر کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک شخص کچھ لوگوں کو چھوڑ کے گیا ہے لیکن اپنے بہت سو میں پہنچ گیا ہے اور وہاں جا کر وہ وہاں خوشی رہے گا اور اللہ کے نیک بندے ہم سب کا گمان غالبہ کے اللہ کے نیک بندے ہیں اس لیے ہمارے گمانوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ نہیں فرمائے گا انا عند ظن عبدی بھی انشاءاللہ سب کی مغفرت کے دعا اتنا بڑا مجمع جس نے مغفرت کی دعا پڑھی ہے انشاءاللہ رائدہ نہیں جائے گی اللہ تعالیٰ ان کے ترجم کو بلند کرے گا اور صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدر کے پاس سے گزرے اس کے کنارے ایک عورت بیٹھی دو رہی تھی عام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی بندی اللہ سے ڈر اور سب سے کام لے وہ عورت آپ کو جانتی نہ تھی کہنے لگی آپ اپنا کام کریں میری مصیبت کا آپ کو کیا اندازہ پھر کسی نے اس کو بتلایا کہ یہ نصیحت کرنے والے اللہ کے رسول تھے تو وہ آپ کے گھر پہنچ کر معذرت کرنے لگی کہ میں آپ کو پہچانتی نہ تھی اس کی ایسا جواب دے دیا تھا آپ نے فرمایا صبر تو وہی معتبر ہے جو صدمے کی ابتدائی زمانی میں کیا جائے یعنی اب جو تین دن ہیں یہی ابتدائی زمانہ ہے یہی صبر کرنے کا وقت ہے اس لیے ہر ایک کو صبر سے کام لینا چاہیے صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس بندے کی کسی محبوب چیز کو میں دنیا میں لے لیتا ہوں اور وہ مجھ سے اس کی عجر کی امید میں صبر کر لیتا ہے تو اس کے لیے جنت سے کم کوئی عجر نہیں دیتا اس لیے ہمیں بھی عجر کی امید میں صبر کر لینا چاہیے ایک خط آخر میں سنا دیتا ہوں میں سوائے اور بھی احادیث روایات ہیں لیکن مختصر سی بات کرنا ہے اب میں آپ کے سامنے وہ تازیتی خط پیش کرنا چاہتا ہوں جو محسن انسانیت اور معلم آدمیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صحابی حضرت معاد بن جبل کے بیٹے کے انتقال پر بھیجا تھا حضور علیہ السلام نے حدیث کی کتابوں میں موجود ہے علماء جانتے ہیں سب کے کام کے لیے بل مذاکرے کے لیے سنا باہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی طرف سے معاد بن جبل کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم تم خوش رہو میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اما با اللہ تعالی عجر عظیم عطا فرمائے اور ہمیں تمہیں اپنے شکر کی توفید عطا فرمائے اس لیے کہ ہماری جانے ہمارا مال ہماری بیویاں اور ہماری اولاد سب اللہ تعالی کی عطا کردہ ہوتی ہیں جو ہمارے پاس امانت رکھی جاتی ہیں اور ان سے ہمیں کچھ دن فائدہ اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے اور جب اللہ تعالی مناسب سمجھتا ہے ان امانتوں کو واپس لے لیتا ہے پس جب وہ ہمیں نعمت دے تو ہم پر اس کا شکر واجب ہے اور جب واپس لے لے تو ہم پر صبر لازم ہے تمہارا بیٹا بھی اسی طرح اللہ کی خاص نعمت اور اس کی بخشش تھا جس سے اس نے جب تک چاہا تمہیں آنکھیں تھنڈی کرنے کا موقع دیا اور جب چاہا تمہیں اس کا بہتر عجر و بدلہ دے کر واپس لے لیا پس تم صبر سے کام لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بے صبری تمہیں اس مسئیبت کے عجر سے محروم کر دے اور پھر قیامت میں افسوس کرنا پڑے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھو کہ آدمی کی بے صبری و شکایت کسی پھوئی ہوئی چیز کو واپس نہیں لاسکتی اور نہ اس سے آدمی کا کچھ غم دور ہوتا ہے یقین جانو کہ جو کچھ ہوا بھی تقدیر الہی کے مطابق ہوا پس صبر اور رضا سے کام لو والسلام یہ بہت بڑا ہمارے لئے تسلی کا خط ہے جو حضور علیہ السلام نے اپنے ایک امتی کو دے کر قیامت تک کی امت کو اس میں مخاطب فرما کر آپ نے ہمیں تسلی دے دی ہے اور نبی کی تسلی کے بعد ہمیں اور کیا چاہیں آخری بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو بہت لوگوں نے تعذیت کی مگر ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دیرہاتی نے جو مجھے تسلی دی اس سے زیادہ تسلی کسی اور کے گلام سے نہیں ہوئی اور وہ تھے تو چار چار مصرے دو شیر اس نے کہہ دیئے تھے اور حضرت وہ اس سے اتنا تسلی ہوئی اتنے بڑے حبر اتنے بڑے عالی اتنی تسلی ہوئی کہ کسی کی بات سے اتنی تسلی ہوئی اور وہ اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا اس بندو نے ہاتھی نے کہا آپ نے اپنے والد عباس کو پھویا مگر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے عجر و سواب کو پایا عباس نے اہل و عیال کو کھویا مگر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اور دارِ آخرت کو پایا پس دونوں نے جو کچھ پایا ہے وہ کھوئے ہوئے سے کہیں بہتر ہے لہذا پسمان دگان بھی فائدے میں ہیں جانے والے بھی فائدے میں ہیں سب فائدے میں ہیں اگر ہم ایمان و یقین کے ساتھ صبر و ثبات کے ساتھ داملے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس مشکل کھڑی اور سخت وقت میں آپ کو اور آپ کے تمام متعلقین کو اپنی تعاید و مدد کے ذریعے صبر و ثبات اور عجر آخرت نصیب فرمائے حضرت والا رحمہ اللہ کی مفرد فرما کر اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرمائے اور اس حادثی کی تکریف کا بہتر عجر عطا فرمائے انشاءاللہ قیامت میں ہم سب اکھٹے ہو کر ابدی سکون و سرور کی زندگی گزارے کے دنیا چل چلاوں کا مقام ہے نہ کسی کو یہاں قرار ملا ہے نہ کسی کو ملے گا اور یہ چونکہ عوام بھی ہیں اس لیے اس لیے اس لیے کہ آخر میں میں نے علماء اکرام سے معلوم کر کے چار باتیں اور آخر میں لکھی ہیں نمبر ایک تجہیز و تدفین اور تدفین یہ میت کا حق ہے ان کے والی سیل کے اوپر نمبر دو ادائے دین و مہر و مہران اس کے بعد جیسے تدفین ہو جائے یہ دوسرا کام تیسرا کام انفاظ وصیت چودہ کام تقسیم میراس اور پانچ ماں کام کی سالس ہوا ہم سب لوگ حضرت سے تعلق رکھنے والے ہیں ہم نے فائدہ اٹھایا ہے کسی نے کم کسی نے زیادہ ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ کے اس نیک اور ولی صفت بندے سے اور خاموش مزاج بندے سے بے ضرر بندے سے اس کے علم سے اس کے روحانیت سے اور اس کے تعلق معللہ سے کس کو کیا فائدہ ہوا ہے کوئی بھی دوسرے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا ملا ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کیا ملا ہے اولاد جانتی ہیں کہ انہیں کیا ملا ہے گھر والے جانتے ہیں کہ انہیں کیا ملا ہے ہر شخص خود جانتا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اتنی دیر کے لیے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم احسان مند ہیں اور ان کے احسان کے ممنون اور مشکور ہیں تب ہی یہاں پر بیٹھے ہیں ہم نے سفر کیا تو اسی لیے کیا کہ ہمارا ضمیر راضی نہیں ہوا کہ ہم وہی سے دعا کریں دعا تو کہیں سے بھی اللہ قبول فرماتا ہے لیکن ہم نے چاہا کہ اپنے محسن کی نمات جنازہ میں اگر اللہ شرکت کا موقع دے دے تو ان کی برکت سے شاید ہماری مقفلت ہو جائے یقین ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کی یہ حمد کرتے حاضر ہوئے اور کوئی مقصد نہیں ہے اور ہمارے ان بھائیوں کی حمد افضائی بھی مقصد ہے حضرت کے صاحب زادگان اور ان کے دھر والوں کی کہ ہم حاضر ہو کر تھوڑی حمد افضائی کا سبب بنے اور ان کے حوصلے بلن ہونے اور صبر و صفات میں مدد ملنے کا سبب بنے بس یہی فرض ہے باقیہ کے رسمی قسم کی چیزیں جو آج کر علماء کے گزرنے پر لوگ عام ٹوٹ سے کر رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ حضرت والا رحمہ اللہ نے پوری زندگی سنت اور شریعت حضرت کے اتباع کے لیے خود اپنے کو لگایا اور امت کو اس کی دعوت دی اور سارے لوگوں کی تنبیت فرمائی تو اس پہ تو کوئی خطرہ مجھے یہاں پر نہیں ہے بس یہ ہے کہ آج تو کہہ سن سکتے ہیں کیونکہ تین دن تک تسلی کی بات ایک دوسرے سے نہیں جا سکتی ہے سمر و صفات کی تنقیم کی جا سکتی ہے بس سب سے زیادہ حضرت تو ہمارے حضرت کے گھر کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا سانحہ ہے اور بہت بڑا حادثہ ہے اس باپ پسایا ہم نے بھی دھویا ہے اور ہمیں اندازہ ہے کہ اس عمر میں جا کر جب ہم محسوس کے باپ دادا بن چکے ہیں لیکن اب بھی مشکل گھڑی آتی ہے تو اپنے باپ پسایا یاد آتا ہے اور ان کی دعائیں یاد آتی ہیں اور ان کے ہونے کی تسلی یاد آتی ہیں یہ بڑی نعمت ہے لیکن جب اللہ لے لے تو اللہ تعالی کا لے لے لہ ہی بہتر ہے کیونکہ اللہ جو کرتے ہیں وہ بہتر ہے اس کے یہ ہم دوستی کا اور تعلق کا اور حضرت والا سے محبت کا حق عدا کرنے کے لیے ان بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر گزارنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ سم حضرات عیسیٰ لسوا اور دعا مبکرت کا ہمیشہ احتمام کریں تمام اہلاللہ کے لیے کہ وہ ہمارے محسنین ہیں حضرت والا تیلیے بطور خاص یا اس زمانے میں وہ صدق صالحین کی ایک زندہ مثال تھے انہیں دیکھ کر خدا یاد آتا تھا خدا یاد آئے جنہیں دیکھ کہ وہ نور کے پدلے نبوت کے وارث ہیں یہ ہی ہیں ذکر رحمانی ایک سوچ کے نمایہ کرتی تھی میں پہلے بہت پہلے سے یہاں آتا ہوں پرنامبر جب اور اقابی مزرگانے دین بھی تھی اور تب میرا تعلق سب سے عقیدت کا تھا اس لیے میں سب کے پاس آتا تھا اور جب سے حضرت سے بیعت و ارادت کا تعلق ہوا تو وحدت مطلب مشایخ کے ہاں ایک چیز ہوتی ہے اس کو ملہوز رکھتے ہوئے کبھی بھی اس کے پاس سے آنا ہوا تو انہی کو مقصود بنا کر ان کی صحبت کو ان کے دیدار و زیارت کو ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹنے کو ان کی کچھ باتیں سننے کو بس اسی برد سے حاضر ہونا ہوا اللہ کرے کہ وہ ہماری اصلاح کا سبب بن جائے اللہ کرے کہ حضرت نے جو توجہات دی ہم راستر تمام یاد کرتے رہے ایسی ایسی شفقتیں ایسی ایسی بنائیتیں ایک دفعے حضرت پہلی پہلے پہلے خط پر اور پہلی بلاقات میں جب میں مرید کی حیثیت سے ملا تھا تو حضرت نے ایک دفعے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ وہ ناراضگی حضرت کی آگر تک دیر سے میرے نکلی نہیں اور اس سے مجھے ایک مسررت خوشی ہے اور بڑا فقر ہے کہ انہوں نے اپنا سمجھا اور ڈانتا اور غلطی پر ڈانتا اور وہ غلطی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وسیعت علم کا جنسہ تھا اور اس جنسے میں بڑے عقابیر موجود تھے میرے استاد حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمہ اللہ بھی موجود تھے مقامی علماء بھی موجود تھے تو میں نے حضرت مولانا زاکر رحمی صاحب رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر کہ آپ تم بھی کچھ بیان کر دو تو شریف ہوا تھا آخیر میں نمبر آیا تھا تو کچھ بات میں نے کی وہ وقت کی نزاکت کو نہیں دیکھا تاخیر ہو جانے کو نہیں دیکھا کھانے کا ٹیرمو نے کو نہیں دیکھا اور اس پر حضرت بہت ناراض ہوئے حضرت کو راضی کرنے کے لیے میں نے پانچ خط لکھے ہر خط کے جواب میں ناراض ہوئے اور پانچ خط کے جواب میں حضرت نے معاف کر دیا اور فرمایا کہ ٹھئی میں اور اس دن سے ایسی تربیت ہوئی کہ 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 کسی جنزے میں کسی بھی سٹیج میں میں ٹائم کو پہلے دیکھ لیتا ہوں کہ یہ ٹائم منتظمین کے مطابق ہے یا نہیں اگر ہے وہ پانچ منٹ کے دیں تو میں چار منٹ میں ختم کر لیتا ہوں اور یہ ہمیشہ یاد رہتا ہے اس لیے یاد رہتا ہے کہ میرے مربی نے مجھے گھٹی میں اتار دیا اور دماغ میں بٹھا دیا اس کو ایک دفعہ میں نے عدد سے عرص دیا کہ حضرت آپ کی ایک تربیت نے دماغ سے ہر شانی کو نکال دیا اور ہر بڑے پن کو ختم کر دیا کہ بھی جان کسی احزاز تک نہ انتظار ہے کرتے آخری سفر جو میں نے حضرت سے ملابطات کی اللہ اکبر اتنا احسان ایسی محبت ایسی شفقت ایسا بیان یہ اہل اللہ کی شان ہے اللہ کے لئے عصہ ہوتے ہیں اللہ کے محبت کرتے ہیں دنیا سے کہہ لینا دینا اس لئے اور اگر کسی کو کسی وجہ سے اختلاف بھی ہو تو دیکھئے دنیا کا ہر اقل من کہتا ہے مومن ہو یا تافی مون تمام اختلافات تغرو اضبر کریں اب ہم سب حضرت کے لئے خیر کی دعا کریں اب ہم سب حضرت کے لئے ترقی درجات کی رفع درجات کی عرف سییرات کی ہم اللہ سے دعا کریں اللہ کے حضور جب ہم مہن گئے بس اسی پر میں اپنی بات ختم کر ہوں اللہ تعالی ان کی بخشش فرمائے ہم سب کی بخشش فرمائے اللہ تعالی جس راہ پر ہمیں جھوڑ کے گئے ہیں اسی رستے پر مضبوطی سے جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ان کو ان کے احسان عطا امت کی طرف سے بہترین عجب اور بہترین جزا عطا فرمائے اور میں حضرت کے مطالقین کو گرباروں کو رشتہ داروں کو اور جتنے لوگ سوک زدانے دم زدانے سم کو کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ صبر و صبات مسیح فرمائے سنت کے مطابق اس پھڑی سے گزرنے میں اللہ ہماری مدد فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی شاہد ہر ایسی چیز کے کرنے سے بولنے سے ہماری حفاظت فرمائے جو ہمارے قابل کی تقریب دے ہو اور سنت و شریعت کے خلاف اس سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے نبي وآخور دماغ اللہ 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 اللہ